اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ پروگرام دوستو آپ اس وقت آباد حق لائیو آباد حق انسینسرڈ یوٹیوب پر اور فیس بک پر آباد حق پیج کے اوپر دیکھ پا رہے ہیں اس پوسٹ کو میں نے ٹوٹر پر بھی شیئر کر دیا اور ہمارے انسٹاگرام کی سٹوری میں بھی آئٹ کر دیا تھا جس میں آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں آگے پہنچا سکتے ہیں یا وہاں سے ہمارے ساتھ آپ لنک کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو جو جو جس جس جگہ پر کمفرٹیبل ہے ٹوٹر کے اوپر انسٹاگرام پر وہ فالو کر سکتا ہے اور اسی طریقے سے اس کو اپ ڈیٹس مل سکتے ہیں نوٹیفکیشنز مل سکتے ہیں آج کا اپیسوڈ ہے ساٹھ سکسٹی سنڈے سپیشل تو اس کو ہم بڑی تیزی سے کوئی ابتدائی گفتگو نہیں ہے ہلکی پھلکی گپ شپ ہے اور اسی طریقے سے بڑے لائٹر نوٹ کے اوپر بڑے لائٹر محول میں بڑے خوش محول کے اندر ہم لے کر آج چلیں گے آج کا جو ٹوپک ہے کوئیسن آنسر سیشن آبیسلی اس کو ہم اسی طریق پر رکھیں گے اور اوپن کریں گے لنک رینڈم لی جو بھی آئیں مسلمز جوائن کرنا چاہیں نون مسلمز جوائن کرنا چاہیں ایکس مسلمز جوائن کرنا چاہیں کوئی بھی جوائن کرنا چاہے اپنا ہندوز ہیں وہ جوائن کرنا چاہیں جوائن کر سکتے ہیں سٹارٹ سے لنک اوپن ہوگا سٹارٹ میں میں یہ بات کر دینا چاہتا ہوں ہمارے مسلم کالرز جو جڑے وہ وہی جڑیں گے جن سے پہلے بات نہیں ہوئی ہوئی ہمارا اصول وہی ہے نمبر ون اگر مسلم کالرز آئیں گے تو ان میں ہم میک شور کریں گے کہ جن سے پہلے بات ہو چکی ہے ان کو ہم نہیں لیں گے بلکہ جن سے بات نہیں ہوئی ان کو لیں گے کیونکہ اس طرح ہی ہم تمام مسلمانوں سے انٹریکٹ کر پائیں گے بات کر پائیں گے نمبر ایک نمبر دو وہ مسلمان جڑے ہیں جن کے پاس کوئی سوال ہے سلام دعا گپ شپ پیار محبت تعریف ہیں یہ غیبانہ طور پر بھی آپ ہمارے لئے دعا کر سکتے ہیں یعنی آپ اچھا کام کر رہے ہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے بڑا بہترین جواب دے رہے ہیں یہ چیزیں آپ دعا میں ہمیں یاد رکھیں اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے تو اس کو سٹریم میں آ کے کہنے کی یا رکھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے اور ما شاء اللہ سارے سمجھ دار ہیں تو یہ کہنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں پڑتی اتنی خاص نا بلکہ آپ دعا دے دیا کریں اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا کچھ مجھے تو نہیں کبھی لگتا کہ میں اس قابل ہوں مگر اگر آپ سمجھتے ہیں تو بھئی آپ دعا دے دیا کریں ٹھیک ہے یہ چند اصول ہیں جن کو ہم لے کر چلیں گے لنک میں کر رہا ہوں پبلک اوپن سیشن ہے تو اس کو ہم لنک پبلک کر دیتے ہیں لنک آپ کے پاس آ گیا یہ ہمارا فیس بک آپ کو نظر آ رہا ہوگا سکرین کے اوپر یہ لنک آ گیا عبادہ حق لائیو کا لنک بھی آپ کو شو ہو گیا اور اسی طریقے سے عبادہ حق انسینسٹ تینوں کے اوپر ہم نے لنک دے دیا ہوئے ٹھیک ہے تو اس میں مسلمان بھی جڑ سکتے ہیں نون مسلمز بھی جڑ سکتے ہیں اور آ کر اپنا کوئسن یا سوال رکھ سکتے ہیں بڑے ہلکے ملکے موڈ کے اندر ہم چند رہے ٹھیک ہے جو پہلے بات کر چکے ہوئے ہیں ان کو میں نہیں لوں گا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے دو اصول ہیں مسلمز کے لیے نا دو اصول ہیں نمبر ون جو پہلے آ چکے ہوئے ہیں ان کو ہم نہیں لیں گے کیونکہ اس طرح بار بار انہی سے بات ہوگی نئے لوگوں سے بات نہیں ہوگی سٹریم یاد میں دس لوگوں کی جگہ ہوتی ہے دوسری چیز سوال ہوگا تو آپ جوائن کریں اگر سوال نہیں ہے صرف سلام دعا ہے تو اپنی باری کو ضائع مت کریں کیونکہ نیکس جب آپ آئیں گے تو پھر ہو سکتا ہے آپ سے بات نہیں ہو پائے گی مسال کے طور پر یہ دیکھیں اب اسماعیل بھائی ہیں یہ پہلے آ چکے ہوئے ہیں ایسے ہی اسماعیل بھائی دعاوں میں یاد رکھیے گا یوٹیوب پر اگر سننا چاہتے ہیں تو سن سکتا ہے میرا بھائی برا مت مانی گا یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو ڈیمو دے دیا ہے یہ میں نے آپ کو ڈیمو دے دیا ہے جو پہلے آ چکے ہوں گے ان کو میں نہیں لوں گا کیونکہ اس طرح تو کچھ مسلمان دوستوں سے کبھی ساری زندگی بات ہی نہیں ہو پائے گی یہ میں نے آپ کو ڈیمو دے دیا ہے صحیح ہے اس طرح آپ دیکھ لیں جن لوگوں سے پہلے بات ہوئی ہوئی ہے ان کو میں سائیڈ پہ کر دوں گا یہ اصول سمجھے آپ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں میں بڑا بدید آدمی ہوں بدید آدمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ رکھ رکھاؤ اس کے اندر نہیں ہوتا تو اگر کسی کو یہ رکھ رہا ہے کہ رکھ رکھاؤ کے چکر میں ہم چل جائیں گے تو میں آپ کو بتا دوں اس معاملے کے اندر میں اصول کو پریفر کرتا ہوں اصول اصول ہوگا ٹھیک ہے نا تو جو بھی پہلے آ چکا ہوا ہے اس سے بات نہیں ہوگی اس طرح تو دوسروں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی کتنی دفعہ ایسے ہوا ہے میں نے اس اصول کو جب اپلائے کیا ہے نا کہ جو پہلے آ چکے ہوا ہیں ان کو نہیں لیا تو پھر کئی دفعہ ایسے مسلمانوں سے میری انٹریکشن ہوئی ہے جو کہتے ہیں آمیر بھائی ہم آپ کو دو سال سے پانچ سال سے سن رہے تھے مگر کبھی موقع نہیں ملا بات کرنے کا تو آج آپ سے موقع مل رہا ہے بات کر اس کی مجھے خوشی ہوتی ہے پھر کیونکہ زندگی میں ایک تو بڑی زندگی چھوٹی سی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح وہ پھر نہیں بات ہو پائے گی نا اصول سمجھے نا آپ ہاں یہ ہے یہ میں نے اسی لئے ڈیمو سٹارٹ میں دے دیا ہے تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں جن کی پہلے بات ہو چکی ہوئی ہے ان کو پتا چل جائے کہ ہم نہیں لے رہے جن سے پہلے بات ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں جی بہت شکریہ اچھا جن کی ڈیوائیس نہ کنیکٹ ہو سٹریم یارڈ کے اوپر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ انٹر ہوتے ہیں آپ کیمرے کو یا مائک کو allow نہیں کرتے وہ سٹارٹ میں پوچھتا ہے allow access camera slash mic blue color میں بٹن ہوتا ہے اس کو کلک کر دیا کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے فٹا فٹی آپ کی شکل آ جائے گی سامنے نہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سٹریم یارڈ کو allow کر رہے ہیں کہ اگر ان کیس آپ کو بولنا پڑے آپ کو کیمرہ open کرنا پڑے تو آپ کر سکیں یہ اس کی permission اس کے بغیر وہ آپ کو انٹر نہیں ہونے دیتا backstage بھی تو backstage کے لیے allow کر دیا کریں اس کے بعد آپ بند کر لیں ٹھیک ہے یہ بڑا ضروری ہے شازیب صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں شازیب بھائی السلام علیکم پہلے بات ہوئی ہے بھائی آپ کی جی میری بات ہوئی ہے لیکن میری اچھے سے بات نہیں ہو پائی تھی آپ سے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اگر پہلے بات ہوئی ہوئی ہے کس ٹاپک پر بات ہوئی تھی بھائی میرا ایک سوال تھا آپ جواب دینا چاہتے تھے لیکن اس ٹائم میرا جو انٹرنیٹ تھا بہت ویک تھا اچھا اچھا چلے اگر ایسا مسئلہ تھا تو آپ رکھ لیں یہ پوری امانداری کے ساتھ ہمارے مسلمان بھائی توجہ دیں گے کہ بھائی اگر پہلے بات ہوچ کیوں یہ تو دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کریں آہا شازیب بھائی حکم کریں بھائی آمر بھائی میرا یہ سوال تھا کہ آپ ٹک ٹوک پر لائیو کیوں نہیں آتے اچھا اچھا یہ تھا یار وہ ٹک ٹوک کے اوپر ما شاء اللہ محول ہی بڑا تگڑا قسم کا بنا ہوا ہے اور مجھے سب سے زیادہ جو میرے لئے الرجک چیز وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی محول میں مسلمان آپس میں دستو گریبان ہوئے ہوئے ہیں فرکہ فرکہ چل رہی ہے نا تو ایک تو یہ چیز ہے آہ باقی ذریعی بات ہے ہر جگہ کے اوپر ہی بلیٹ فارم پر ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو ٹک ٹوک کے اوپر جو کادیانیت کے حوالے سے لوگ ہیں وہ ٹیکل کر رہے ہیں تو میرے خیال سے اس پر دورت نہیں اتنی محسوس ہوئی نمبر ایک نمبر دو ٹک ٹوک پہ میں نے چیز یہ دیکھی جو مجھے بعد میں سمجھ آئی وہاں ایک سین ہے گفٹنگ کا گفٹنگ کا سین ہے تو میں نے ایک دو بار مجھے نہیں پتا تھا پہلے میں جب کیونکہ ٹک ٹک یہ تکنالوجی میرے لئے اتنی زیادہ میں کوئی سے زیادہ مانوس نہیں ہوں مجھے پتا نہیں تو وہ میں نے دیکھا کہ وہاں گفٹنگ وغیرہ کا وہ سین چل رہے تو اس سے بھی تھوڑا تھا میں اللرجک ہوں اچھا اس کے علاوہ وہاں کا جو محول ہے وہ بڑا تھوڑا تھا میرے لئے میری طبیعت کے عورت خلاف ٹائپس آئے تو یہ بات ہے باقی جو لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پر ماشاءاللہ وہ کر رہے ہیں جیسے ادھر یعنی کہ اوف ہو جاتی ہے اگر آپ آنا چاہیں وہ مجھے بتایا تھا ایک بھائی نے ہاں مجھے بتایا تھا کہ وہ آف ہو جاتی ہے مگر وہ آپشن مجھے پتا ہی نہیں اتنا خاص تو اتنا صدی بات ہے ٹائم بھی کوئی نہیں اور جو محاذ پکڑے ہوئے ہیں انہیں کوئی دیکھ لیں بڑی بات ہے یہ بات ہے جنرل جو ٹائم ملتا ہے اس میں سے کر لیتے ہیں باقی ماشاءاللہ لوگ موجود ہیں ٹک ٹاک کے اوپر ٹھیک ہے نا یہ چیز ہے ٹھیک ہے نا اوپر سے شاہدے بھائی میں ہوں کبارا نا تو ٹک ٹک کباروں کے لیے زہرے کاتل ہے ٹھیک ہے نا نہیں نہیں بھائی میں بھی ٹک چلانے چلانے پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو بتا ہے یہ نا ابھی یوٹیوب پر میرے سٹریمز آتی ہیں صرف اور کچھ بھی نہیں آتا میں آپ لوگوں کی سٹریم دیکھتا رہتا ہوں ادھر سعودی عرب میں ہوں میں کام کرتا رہتا ہوں ساتھ میں مبال جے میں ڈال کے آپ کی سٹریم سنتا رہتا مفتی صاحب کی خاص کر رہے علی بھائی کی سنتا ہوں جو وہ کام کر رہے ہیں تو آپ کی تو ما شاء اللہ کیا ہی بات ہے اللہ پاک آپ کو میشہ السلامت رکھیں جزاک اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی دعا میں آدھ رکھئے گا تو یہ بجا ہے ٹھیک ہے شاہدے بھائی بہت شکریہ پیارے بھائی خوش رہے بہت شکریہ خوش رہے اللہ حافظ اللہ حافظ بہت شکریہ جی ایک بچ چلیں شوڑے سال خطرناک تھی اچھا جی device not connect ہے انس بھائی کی انس بھائی device not connect ہے میں نے آپ کو کہا تھا آپ جب stage join کرنے لگیں تو ایک بار کیمرے کو اور مائک کو allow کر دیں اس سے stream yard کی reason ہوتی ہے میرا کوئی لینہ دینا نہیں ہے stream yard کی وجہ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ہاں ایک بار allow کر کے پھر بند کر دیں ٹھیک ہے اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی تو stream yard backstage آ کے کیمرے کو دوسری طرف ایسے مو پیچھے کر کے نا دیوار کی طرف کہیں کیمرے کا مو ادھر ادھر کر کے ایک بار بٹن دبا کے on کیا پھر off کیا تاکہ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں میں نظر نہ آ جاؤں وہ بھی چیز نہ ہو جائے تو بند کر کے پھر آپ اس کو stage پہ آ جائیں گے یہ مبارک صاحب کر کے ہمارے ساتھ کوئی ہیں مبارک بھائی کیسے ہیں welcome السلام علیکم علیکم السلام بھائی first time آیا ہے بھائی جی جی first time آپ کو میں تقریباً دو سال سے سن رہا ہوں first time آیا اچھا ٹھیک ہے انڈیا سے ہیں بھائی آپ جی جی اچھا ٹھیک ہے مردہ غلام حمد قادیانی کو جانتے ہیں آپ لا نہیں نہیں جانتے نہیں جانتے اچھا اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا جی تو جو نبوت کا دعویٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کرے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کافر ہے جھوٹا ہے دجال ہے ٹھیک ہے زبردست ٹھیک ہو گیا جی مبارک بھائی welcome جی امیر بھائی آپ سے دیارتست بس ایک سوال تھا کہ ایک سٹریم پہ جو دیکھا تھا کہ ایڈا سرزی اللہ تعالیین سے نبی صلی اللہ صلی اللہ نبی صلی اللہ نے دریات سے ایک سخت سائے نبی صلی اللہ پوچھا کہ میرا والد کہاں ہے تو انہوں نے نبی صلی اللہ نے کہا کہ آپ کے والد جہنم ہے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ نے کہا کہ میرے والد بھی جہنم ہے اس کے تھوڑا بتا دیتے ہیں دیکھیں مجھے نہیں پتا میں جب جاتا ہوں کہیں اگر میں وہاں پہنچ گیا یعنی جب میں مر جاتا ہوں تو اس وقت اگر مجھے آپ کا سوال یاد رہا تو میں پوچھوں گا اور میں کوشش کروں گا کہ اگر اس وقت وہاں پر وٹس اپ یا انٹرنیٹ کا کو کنیکشن مجھے مل گیا تو میں آپ کو میسیج کر کے بتاؤں گا کہ بھئی دیکھو میرے ساتھ تو یہ یہ معاملہ ہوا ہے اپنا سنبھال لو مبارک بھائی اپنا دیکھ لو ٹھیک ہے یہ میں کوشش ضرور ہے مبارک بھائی باقی اب میں کنفرم نہیں کر سکتا کہ وہاں انٹرنیٹ سیگنل مجھے ملے یا نہیں ٹھیک ہے نا تو اگر مجھے مل گئے تو میں پھر آپ کو وٹس اپ کروں گا اپنا پرائیوٹ چیٹ میں نمبر دے دیجئے گا یا ای میل پہ مجھے نمبر بتائیں میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ میں کدھر گیا ہوں تو لہذا آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے مبارک بھائی اتنا میں کر سکتا ہوں تو تھوڑا سا انتظار بس کرنا ہے صحیح ہے اس کے بارے میں نہیں بتا سکتے کچھ وہ تب ہی بتا پاؤں گا نا اس کے علاوہ تو میرے پاس option نہیں ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں بہت اچھا کام کریں شکریہ 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 میں صرف ٹائم چاہیئے مجھے بتا میں دوں گا صرف تھوڑا سا ٹائم صحیح ہے نا کیونکہ مجھے تو فکر پڑی ہے اپنی سیدھی سی بات ہے مجھے نہ کسی کے ابو کی نہ کسی کی امی کی فکر ہے مجھے اپنی فکر ہے کیونکہ میں نے دینا اپنا حساب سیدھی سی بات ہے تو البتہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹینشن بہت زیادہ ہے یا کسی اور کو بھی ٹینشن بہت زیادہ ہے کہ بھئی کیا چل رہا ہے آگے کیا حساب کتاب ہے تو پھر یہ معاملہ ہے وہ ایک سنات نہیں تھا نا اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا ایک سنات نہیں اپنے مطروں کے سموہ میں بیٹھا ہوا تھا تو کہنے لگا مطروں کھل کر پاپ کرو کھل کر پاپ کرو مطر پریشان ہو گئے انہوں نے کہا کیسی بات کر رہا ہے کھل کر پاپ کرو کل کو نرک میں سڑیں گے تو وہ کہنے لگا مطروں بے فکر ہو جاؤ کل سپنے کے اندر دادا جی آئے تھے وہ نرک کی دیوار پر بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان سے پوچھا دادا جی آپ نرک کی دیوار پر کیوں بیٹھے ہیں کہتے ہیں بیٹا نرک اوور پاپولیٹڈ ہو چکا وہ ہے اس لیے دیوار پر بیٹھا ہوں اندر جگہ ہی نہیں ہے تو مطروں نرک بلکل فل ہو چکا وہ ہے ٹینشن نہ لو کھل کے پاپ کرو تو مقصد کہنے کا یہ ہے اگر کوئی اس طرح کی ہمارے پاس فسیلیٹی آن جائے گی تو پھر میں آپ کے ساتھ ضرور اس پر کر سکوں گا ٹیک ہے نہ پتہ چل جائے گا کہ نرک اور سورگ کی صورتحال کیا چل رہی ہے وہاں پر کس طرح پاپولیشن ہے کیا حساب کتاب ہیں یہ بڑا ضروری ہے جی مسئلہ ہو جائے گا کل کو بڑا مسئلہ ہو جائے گا اچھا جی کبیر بھائی ہمارے ساتھ ہیں کبیر بھائی کیمرہ آف کریں ایک بار آن کر کے پھر آف کرتے ہیں وہ ساتھ بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے اسے کیمرہ آف کریں ٹھیک ہے جلدی سے کریں پھر میں آپ کو لیتا ہوں ورنہ نہیں لے پاؤں گا ہمارے پاس ابو محمد بھائی ہے ویلکم ابو محمد بھائی جی جی ویلکم اسلام ابو محمد بھائی فرسٹم آیا ہے پیارے بھائی آپ ہلو ٹھیک ہو گیا سٹیج پھر خالی کرتے جائیں اگر آواز نہیں آ رہی بڑی مادرک چاہتا ہوں سٹیج خالی کرتے جائیں تاکہ جو ہے وہ ایک ہندو بھائی آیا ان کو لیتے ہیں ہندو بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے جی ہمارے بھائی کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ ہندو بھائی ہیں بھائی جی بلکل آپ فرسٹم آیا ہے بھائی جی بلکل فرسٹم آیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہو گیا اچھا پوچھنا میں نے ہے آپ سے یہ پیچھے جو لوگ جو ہیں نا وہ کیمرہ کنیکٹ نہیں کر رہے ہیں تو پلیز آپ کی میر بانی آپ جو ہے نا وہ اس کو کنیکٹ کریں اور سٹیج پر پھر میں تب ہی لے پاؤں گا دوستو آپ لوگ تب تک اپنی سکرین پر دیکھیں یہ ہندو بھائی کی آئی ڈی میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو نوٹ کر لیں یہ کہہ رہے ہیں میں ہندو جبکہ ان کا نام پٹھا جی چلے نکل جائیں پتلی گلی سے چل پات جائے تھو منافقت نہیں چلے گی چل چل اگلے چونک میں کچھ کوئی بھی ہے تو مسلمان ہے تب بھی چھچور پنتی نہیں چلے گی اور کوئی اسلاموفوب ہے تو پھر تو انجیکشن ٹھوک کے پچھوڑے میں نکالوں گا لو جی اے ہندو بن کے آئے یار قدید انسان بن جاؤ انسان بن جاؤ جو ہو وہ بن جاؤ بس جو ہو وہ بن جاؤ باقی خیر ہے عورت مرد بن رہی ہے مرد عورت بن رہی ہے تیسرا کچھ اور بن رہا ہے ہمیں سمجھ نہیں آرہی کون کس کی شلوار میں گھسا ہوا ہے اور کون کس کے پہنچے سے ٹانگ نکال رہا ہے مجھے نہیں سمجھ آرہی مجھے نہیں سمجھ آرہی ہے مجھے سمجھا دو کہ دنیا میں اس وقت چل کیا رہا ہے کوئی تتر ہے کوئی بٹیر ہے کوئی لنگور ہے کوئی کسی کو فطور ہے آپ کی بڑی میر بنی بھائی عباد حق پہ آنا ہے میرا بھائی یہ سن لو میرے دوستو اگر مسلمان ہے تو مسلمان بن کے آئے اگر ہندو ہے تو ہندو بن کے آئے اگر ایتھیست ہے تو ایتھیست بن کے آئے ٹیٹو پارٹی نہیں چلے گی یہ ٹیٹو پارٹی چینل نہیں ہے ادھر آگے ٹیٹو پارٹیاں نہیں چلیں گی کہ چلو جی چلتے ہیں آج سنڈے ہے فارق بیٹھے ہیں چلو جی آمیر صاحب کو ٹوپی پہنا آکے آتے ہیں میں ٹوپی بچ چھوڑیں آہ دی وہ بندیاں نہیں گل کرو میرے شکر میرے سے شرابتیں کرنے آ جاتے ہیں اچھا جی انڈین بوئے کر کے کوئی ہیں انڈین بوئے کیسے ہیں بھئی السلام علیکم والیکم السلام فرس ٹیم آئے ہیں بھئی آپ ایک بار صرف بات ہوئی ہے ہمیں بھئی وہ میں ہوگی اپنا خیار رکھئے گا برا مت مانیے گا کیونکہ کچھ لوگ ہیں میں چاہ رہا ہوں جن سے پہلے بات نہیں ہوئی ان سے کر لیں کیونکہ زیادتی ہو جائے گی ان کے ساتھ پھر انشاءاللہ موقع ملتا آپ کے ساتھ بات ہو جائے گی انڈین بوئے اپنا خیار رکھے بہت شکریہ جن بھائیوں سے پہلے بات ہو چکی ہے تھوڑا سا بریک لے لیں کسی دن ہم اوپن کریں گے رینڈم لی تاکہ سب کے لیے ہو اس میں یہ ہوگا کہ سب کو موقع مل جائے گا سید ساحل شاہ کر کے کوئی بھائیں ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ پہلے آئے ہیں بھائی نہیں میں نہیں آیا پہلے پہلی بار آ رہا ہوں چلے اللہ کا شکر بھائی آپ کو نہ آئے خرید سے آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی سے نواز ہے تقریباً سات اٹھ مہینے سے آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں میں اور بہت بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے الحمدللہ جزا کر اللہ بھائی جزا کر اللہ بھائی دعا ہوں میں یاد رکھیں جی بھائی کوئی سوال بغیرہ کوئی بات کوئی سجیشن ایک سوال ہے آمیر بھائی یہ جو سائنٹیز لوگ اعتراض کرتے کہ ایولیوشن کی وجہ سے آپ اس دنیا میں اس طرح کہہ کے وہ کہتے ہیں تو میرے ذہن میں ایک نکتہ تھا میں صحیح ہوں تو مجھے بتائیں اور غلط ہوں کیوں غلط ہوں ذرا وہ بتائیں اچھا دیکھیں ایولیوشن اچھا ٹھیک ہے سوری ہاں جی جی بول لیں بول لیں آپ پہ لیں جی وَجَعَلْنَا هُمْ قِرَدَتَ وَالْخَنَازِرَ وَعَبَدَتْ تَعُودِ کہ جو پہلی قومیں تھیں خیال ہے کہ یہ ان کے ہی تو سکیلٹنز ان کو نہیں ملے کہیں یہ مجھے نہیں پتا یہ مجھے نہیں پتا دیکھیں اس کی دو تعبیریں ہیں دو تعبیریں ہیں ابنہ باس کی بھی تفسیر اس میں ملتی ہے کہ ان میں سے بچا کوئی بھی نہیں تھا ٹھیک ہے نا تو بارحل کوئی نسل چلانے کی بات تو نہیں داری بات ہے وہ بریڈ جن پر عذاب آتا ہے وہ بریڈ نہیں کر سکتے آگئے نا ریپروڈیوش نہیں یاد رکھنا چاہیے جو اصل چیز ہے کہ جتنی بھی فوسلز کے اوپر study ہوئی ہے نا اور یہ سکیلٹنز کے اوپر ہوئی ہے یہ مجھورٹی اس کو ابھی یعنی آپ نے یاد رکھنا ہے فوسلز evolution کے topic میں outdated قرار دے دیا گیا ہے یہ میں honestly بتا رہا ہوں ہاں فوسلز کو اب اتنا زیادہ جو پڑے لکھے یعنی update evolutionary pro evolution ہے نا جو لوگ evolutionary advocates ہیں وہ فوسلز کو اب primary evidence نہیں دیکھ قرار دے رہے وہ cellular biology کے اوپر بات کرتے ہیں human genome کے اوپر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اسی طریقے سے DNA RNA کو discuss کرتے ہیں chromosomes پر بات کرتے ہیں فوسلز about date ہو چکا ہوا ہے اس کے پیچھے reason ہے reason یہ ہے کہ جتنے skeletonز وغیرہ ملے نا ان کے اوپر جب تحقیق کی گئے تو پتا چلا کہ کئی fake ہیں اچھا کئی fake انہوں نے خود create کیے ہوئے ہیں ایک بون وہاں سے پٹ رہی ایک بون بنائی ایک بون اس طرح کی skeletonز کھڑے کر کے imaginary ایک چارٹ بنا دیا کہ جناب یہ اس طریقے سے ہم evolute ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں انہوں رکھی تو اسی لیے یہ کہنا کہ skeletonز کو مل گئے ہیں تو پہلے تو skeletonز خود ابھی under process ہیں under research ہیں تو ان کے اوپر کوئی ایسی چیز تصویروں کے اندر کیا واقعی ان کو اس شکل کے اندر ملے ہیں ایسا نہیں ہے ابھی تک یہی وجہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ fossils کو یا skeletonز وغیرہ کو اب primary evidence کے طور پر نہیں پیش کے جاتا یہ چلتا تھا دورون کے زمانے میں یعنی mid 19th century اور even early جو 20th century ہے early اس کے اندر یہ argument چل سکتا تھا مگر جب سے micro cellular biology سامنے آیا ہے human genome کی study ہوئی ہے رن اور DNA کے اوپر ریسرچ شروع ہوئی ہے تو انہوں نے اب fossils کو ترق کر دیا ہوئے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ fossil record جو ہے نا estimation کے اوپر کھڑا ہے science estimation کو یا approximation کو value تو کرتا ہے مگر authentic knowledge قرار نہیں دے سکتا value کرتا یعنی پوری کی پوری theories basically approximation estimations کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں مگر fossils کے معاملے کے اندر یہ اتنا بودہ اور اتنا کمزور مقدمہ تھا کہ وہ لوگ نہیں کر سکے مثال کے طور پر carbon dating یا کس کلڈن نکلتا ہے اس کی study bonds کی study اور اس کی estimation نکالنا کہ یہ انسان کتنی دیر پہلے کا ہو سکتا ہے یہ approximation estimation پر بات تھی اب یہ چیزیں میچ نہیں کر پائیں مثال کا طور پر انسان نے کپڑا کپ پہننا شروع کیا تھا یعنی جو skeleton ملے ہیں ان کے ساتھ جو آپ کو cloth ملتے ہیں یا دوسرے tools ملتے ہیں جو اس وقت کے معاملے کے اندر وہ instruments کو use کرتے تھے survival کے لئے اب اس کے اوپر research کی گئی تو وہ match نہیں کرتا bone کی carbon dating کے ساتھ دوسری چیزیں یعنی مثال کے طور پر skeleton آپ کو مل رہے ہیں 20 لاک سال پرانے مگر جب human society کو study کیا جاتا تو کپڑے انہوں نے پانچ لاک سال پہنے پہنے شروع کی ہیں تو اس skeleton کے ساتھ کپڑے کہاں مل رہے ہیں کپڑے کیسے ہو سکتے ہیں یا ایسے tools جو tools دوسری جگہ پر آپ چند ہزاروں سال پہلے مل رہے ہیں اس طرح کا gap جسے کہتے نا vacuum ہے missing links ہیں جس کو کہتے ہیں missing links fill نہیں ہو رہے اچھا پھر fossils کے اوپر سب سے بڑا اعتراز basically intermediate links کہ تھا یہ missing link ہے یہ کہاں ہے یعنی چارٹ آپ پیش کرتے ہو کہ ہم step by step homo sapiens کے طور پر سامنے ہیں اور جو موجودہ انسان آپ کے سامنے ہیں اس پر سب سے بڑا سوال اٹھتا تھا کہ وہ missing links کان یہ وہ پورے نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ سکلٹنز اگر اس کے مل سکتے ہیں تو یہ اتنی بڑی جمپ کیسے آئی ہے یہ بیچ کی کدھر گئے وہ جنمن پیش نہیں کر پاتے تھے یہ 70s تک 60s آپ کے سامنے کچھ آرٹیکلز رکھ دیتا یعنی جنون آرٹیکلز جو آرٹیکلز سائنٹیفک جرنلز آتے ہیں ان کے آرٹیکلز رکھ لیتا کہ انہوں نے کئی نوبل پرائز ون کیا جن لوگوں نے اس جو آپ کی کی سٹڈی ہے اس کے اوپر اتراز اٹھا ہے کہ اس میں کئی چیزوں کو جسٹیفائی کیا جا سکی یوں ایسے سمجھیں کہ ڈیٹا کی بیس پہ ریزلٹ نہیں نکلتا ریزلٹ کی بیس پہ ڈیٹا کو ڈیجسٹ کیا جاتا ہے ڈیٹا میں سے ایک مین پوائنٹ نکال لیتے یہ لوگ اتنے سارے اسٹیمیشن ہوتے اور ریکارڈ ہوتے اس میں سے کسی کو جنرلائز کر کے چھوٹی سی مطلب ریپورٹ فور اگزامپل کہ ایک لاکھ ریپورٹ سے اس کے اندر سے کچھ ہزار وہ دیکھ لیتے اور اس کے بیسس پہ وہ فیصلہ کر دیتے ہیں یہ چیز ہے یہ بڑا ضروری ہے تو اس طرح ہے اصل جو آرگیمنٹ اب ایولوشن کے لیے ہے جو میدان کے اندر ان کی طرف سے رکھا جاتا ہے اور کافی عرصہ تک رکھا جاتا رہے گا جس کو یہ پیش کر سکتے ہیں وہ بسیکلی یہ جنوم کی سٹڈی ہے یہ جو مایکرو بائیولوجی ہے اس کی سٹڈی ہے اس کے اوپر مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں نیوٹرل سٹڈیز کو پڑھیں جو ایولوشن کے اگینسٹ آرگیومنٹس آتے ہیں سوالات اٹھتے ہیں پیورلی سائنٹیفک ہیں مذہبی نہیں ہے جی یعنی ایولوشن کے اوپر ہم اس لیے تنقید تو بہت بات میں ہوگی نا کہ اسلامی پانٹ او ویو کیا ہے اور بائی دا وی ہم ایولوشن کے خلاف نہیں یہ بار بار بات رکھنی چاہیے ایولوشن کے خلاف ایولوشن is something else جو داروینین ایولوشن ہے یا جو اس کی آگے نیو داروینیزم کی جو ایولوشن کی جو برانچز نکلی ہیں ہم اس کے خلاف سائنٹیفک بیسس کے اوپر ہیں نہ آکے ریلیجس بیسس پر تو ہمارا ماننا ہے یہ ٹھیک ہے نا یہ چیز ہے یعنی ہم یہ تقاضی کرتے ہیں سوری سید بھائی ہم یہ تقاضی کرتے ہیں ہم یہ تقاضی کرتے ہیں کہ کسی بھی نولیج کو یعنی ہمارا ماننا یہ ہے کہ کسی بھی نولیج کو اس کے انٹرنل پرنسپلز کی بنیاد کے اوپر کرٹیسائز کرنا چاہیے یا جج کرنا چاہیے انٹرنلی یہ بڑا ضروری ہے اسلام کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے فالسیفائیبل پرنسپلز آپ کو دیتا ہے کہ اگر آپ نے اس تھیوری کو جج کرنا ہے اس کلیم کو جج کرنا ہے تو اسلام کے اندر آپ کو اس کا پرنسپل ملے گا سائنس بھی یہ چیز کہتی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جتنے ایتھیسٹ ہیں یا جتنے یہ ایگنوستکس ہیں یہ اسلام کو جج کر رہے ہوتے ہیں سائنٹیفک اصولوں کے اوپر یہ بیسیکلی ایسے ہے کہ جیسے میں آپ کے دعوے کو اپنے طریقے سے جج کرنے کوشش کروں جبکہ آپ اس کو پیش ہی کسی اور طریقے سے کرتے ہوں آسان لگ جو میں ٹھیک ہے نا تو ہمارا ماننا بھی یہ ہے کہ جو ایولوشن ہے چونکہ یہ سائنٹیفک کلیم ہے تو ہم اس کو سائنٹیفک پرنسپلز پر پرکھتے ہیں جو کہ پیور سائنٹیفک طریقہ کہا رہا ہے کہ آپ ثابت کر دیں یہ گیپس کہاں سے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ضروری ہے بہت شکریہ اور اور آمیر بھائی ایک اور بات بول لی تھی ماشاءاللہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے لئے میں آپ کے لئے صبح شام دعائے کرتا ہوں اور میں میں بھی جس لیول پر دعوت کا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کا کوئی یہ سٹرین کے معاملے میں ہو چاہے ویڈیوز کے معاملے میں ریفرنس کے معاملے میں آپ کا کوئی سانی میں نے ابھی نہیں دیکھا بہت وقت سے اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو خوب کامیہ بھی دے میں یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ اس لیول کا دعوت کا کام کرنا ہے تو گریجولی ہوگا بھائی جب ہے ایسے ڈائریکٹو کوئی کرنی سکتا تو کس جگہ سے شروعات کرنی چاہیے کس پوائنٹ سے شروعات کرنی چاہیے کون سی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے بھائی پہلے تو میں یہ چیز بتا دوں کہ یہ جو آپ نے بولا ہے میں وہ ہوں ہی نہیں کہ بھائی سانی نہیں فلانا نہیں فلانا بھائی سید بھائی میں اس قابل نہیں ہوں اور یہ چیز پسند بھی نہیں ہے مجھے آپ کا ذرف ہے آپ کا ذرف نہیں ہاں نہیں ذرف نہیں حقیقت ہے بھائی آپ پھر مجھے وہی چیز کر رہے ہیں سید صاحب میرا کوئی حقیقت ہے یہ اور میں اس کو بار بار ٹوکیسلی ایکسپلین کرتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں جی جانے دو جانے نہیں دینا اس تعریف کے ان جملوں کو جانے نہیں دینا یہ جانے دینے کے چکر میں ہی عقیدتیں اور خرابیاں شروع ہی ہیں شخصوں کے بارے میں اس کو جانے نہیں دینا اب رک جائیں بھائی سید بھائی رک جائیں آپ نے آپ نے جو بات کی ہے میں اس کو غلط کہتا ہوں یہ کوئی بالکل اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ جی آپ کا آسان نہیں کوئی نہیں دلائل کی روح فلانا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے قرآن نے کہا ہے ہر ایک سے بہتر جاننے والا اللہ تعالی نے ہر ایک بہتر رکھا ہوا انسان جو جانتا ہے وہ چیزیں کرتا ہے تو یہ ایک تو اس میں کوئی سچائی نہیں ہے قرآن کی بنیاد کے اوپر نمبر ایک اب آجاتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو اس لیے نہ مجھے یہ خوش فہمی ہے اور نہ میں کسی کو اس غلط فہمی میں ڈالنا چاہتا ہوں